اسلام علیکم ناظرین محکمہ پولیس کے لیے آبت صاحب کی جتنی خدمات ہیں یہ گولڈن حروف میں محکمہ پولیس کے ریکارڈ میں لکھی جائیں گی جب بھی کوئی شخص محکمہ پولیس کا اتحاس لکھے گا تو ایٹیز کے دور سے لے کے آج تک کہ اگر جو بھی محکمہ پولیس نے پبلک کو اویرنیس دینے کے لیے پبلک کو انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے جو کامشے کی ہیں ان سب میں آبت باکسر صاحب کو سرے فیرست لکھا جائے گا میں چونکہ ان دونوں کے پچھلے دنوں جو ان کا فائرنگ کا معاملہ تھا میں میرا ظاہر ہے کہ آپ سب دوستوں کو ویورز کو بتا ہے کہ میں کافی لوگ آوکسائیڈر پر انہیں ملک سے بھی میرے روابط میں ہیں میرے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو میں اس سٹوری کے اندرین جو حالات ہیں وہ جاننے کے لیے آبت صاحب کو میں نے گول کی اور میں نے ان کو کہا کہ بھائی جن میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے اور میں نے تلخ سوال کرنا ہے شیرین والا تو لفظی کوئی نہیں ہے تو آبت بھائی نے مجھے یہ کہا ہے کہ یار سوال جس طرح کبھی ہو میں اس کا جواب دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ سوال جو ہے نا میرے شہر کے لیٹیڈ ہو کوئی یہ نہیں کہ اب آپ پوچھیں جیلتاو سے انہیں لندن میں کیا کر دی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ سوال بالکل آپ کے اور میر عبداللہ کی جو ابھی معاملات بنے میں ہیں اور لاہور شہر میں جو لوگ ہیں وہ آپ کی جو پیشنگوی آپ نے کی تھی ایک پروگرام میں اور آپ نے کہا تھا کہ انڈر ویڈ جو ہے نا وہ پنجاب میں اور لاہور میں اپنے پنجے گاڑ رہے اور یہ صورتحال جو ہے یہ ابھی ساری محکمہ پولیس دیکھ رہی ہے کہ دو شوٹر فاروق ڈار اور مٹھا کاڑی دوسرا جو لڑکا تھا یہ دونوں شوٹر تھے ان دونوں کے پولیس مقابلوں کی میں نے ساری جو کبری جب کی ہے اور آپ کے سامنے میں نے ان کی جو بھی حالاتوں واقعات میں سب آپ کے سامنے منوائن رکھ دی ہیں اب اس صورتحال کو دیکھ کر اور ان کے سابقہ انٹرویو کو جس میں انہوں نے واضح لفظوں میں پولیس کے آلاف سران کو اور عوام پاکستان کو با آواز بلند یہ کہا تھا کہ انڈر ویڈ پنجے گاڑ رہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں یہ جو دو بندے پکڑے گئے ہیں ان کے انتشافات جو انہوں نے دورانے تفتیش پولیس کو جو سٹیٹمنٹس دی ہیں اس میں کوئی بھی ایسی بات میں کہوں گا کہ غلط ہے کہ اگر کوئی پولیس آفیسر کہے کہ کوئی بات انہوں نے ایسی کر دیا ہے کہ جو آبت صاحب نے پہلے پیشنگوئی نہ کی ہو میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے ایڈوانس جو ہے چونکہ یہ آبت صاحب میں دوست تھے اور یہ ایک دوسرے کو بہت گہرا ایک ان کا تعلق تھا ساری باتیں آپ کو بارہا پروگرامز میں آبت صاحب بتا چکے ہیں تو میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا مجھے پتا ہے ان کا بہت زیادہ یارانہ تھا بہت زیادہ دوستی تھی شاید اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھ کر انہوں نے وہ پیشنگوئییں کی دی جو آج درست ثابت ہو رہی ہیں تو پروگرام کا اور انٹرویو کا میں بقاعدہ طور پر آغاز کرتا ہوں پہلا سوال میں آبت صاحب کو یہ کرنا چاہتا ہوں سار آپ یہ بتائیں گا میں جوائننگ کب کی تھی سب سے پہلے آپ کا یہ جو پروگرام دیکھتے ہیں میں ان سب کو السلام علیکم کہوں گا اور میں نے دس جون نائنٹین ایٹی ایٹ میں محکمہ جوائن کیا آبت بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلا پولیس مقابلہ کب کیا تھا اور کس کا کیا تھا میرا پہلا پولیس مقابلہ نائنٹی تھری میں ہوا تھا جو عبدالکرین جیل سے بھاگا ہوا تھا ون سفٹی تھری مرڈر تھے اس پہ دیشت گر دی اور وہ جیل توڑ کے بھاگا تھا اور وہ میرے ساتھ پہلے پولیس مقابلے میں مارا گیا کافی سارے لوگ میں طبقہ نہیں کہوں گا کافی سارے لوگوں کی رائے ہیں کہ آپ گینگسٹر ہیں آپ ڈاؤن ہیں اور آپ ان کاؤنٹر سپیشلیٹ ہیں آپ ان تینوں میں سے کس بات کو مانتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کون سی بات درست ہے وہ تینوں طبقے ٹھیک ہیں تینوں طبقے ٹھیک کہتے ہیں جس طرح عمران خان نواز شیف کے خلاف ایک اس نے وہ نعرہ بنایا گو نواز گو اور ایک وقت ایسا آیا کہ نو لی کے ایم این اے ایم پی خود گو نواز گو کنارہ لگانے لگ پڑے وہ اتنا لوگوں کی زبان پہ چڑ گیا تھا کہ وہ نو لی والے بھی گو نواز گو کہنے لگ پڑے اسی طرح جب مجھ پہ ایک سیاسی پارٹی نے ایک پولس افتر کے ساتھ مل کے بے شمار میرے پہ قتل ڈال دیئے اور اس کے بعد میری ہیڈ منی رکھ دی اور اس کے بعد مجھے انٹرپول سے متعد بار گرفتار کروایا گیا میلیا ٹرائل کیا گیا تو وہ لوگ مجھے گیسٹر ہی سمجھیں گے بلکہ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ میں عبدالستاریدی کا قزن ہوں ایک بات دوسری بات آگی ڈاؤن کی تو ہر پولس والا ڈاؤن ہوتا ہے یہ بات کلیر کر لیں اور میں اس کو ایکسپلین کرنے والا ہوں وہ اس طرح کہ جو لوگ جن سے محلہ تانگ ہو علاقہ تانگ ہو شہر تانگ ہو صوبہ تانگ ہو لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور ان کو وہ ڈاؤن سمجھتے ہیں اور وہ ایک شخصیت سے ڈرتا ہے وہ ہے پولس والا اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ ہر پولس والا سب سے بڑا ڈاؤن ہے اگر وہ کرائم ختم کرنا چاہے تو اس سے بڑا کرائم فائٹر کوئی نہیں ہو سکتا میں آپ کے بعد سے بلکہ اتفاق کروں اور تیسر انکانٹر سپیشلسٹ تو وہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو تینوں سچے ہیں آبت صاحب آپ یہ بات بتانی پسند کریں گے کہ محکمہ میں جب آپ تھے اور پورے ششکلے تھے یہ تو میں اپنی آنکھوں سے میں نے آپ کے بڑا عدوار دیکھے ہیں میں نے آپ کا وقت نہیں میں نے آپ کے عدوار دیکھے ہیں تو جب محکمہ کے اندر آپ ہوتے تھے تو لوگوں کا ایک تانہ بندہ رہتا تھا اور لوگ میں نے کئی پارٹیوں میں بھی میری آپ کے ساتھ ملابات دی اور میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بڑا فخر محسوس کرتے تھے تو جب آپ اس سیلڈ سے اوٹ ہوئے اور آپ کے اوپر بھی مفرور کا لیبل لگ گیا مفرور تو آپ تھے اس بات سے تو آپ نکر نہیں سکتے کیا ہیڈ میں نہیں دیا جو بھی تھا تو بیرونے ملک جا کے آپ نے کیا محسوس کیا کہ پولیس انسپیکٹر کی لائف زیادہ زبردست تھی یا باہر بیرونے میں ظاہر آئے کہ آپ اچھے اچھے اوٹلت میں کھانے بھی کھاتے ہوں گے یہ تنی ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی داتا صاحب کو لنگر موال پہ کھاتے تھے تو کیا وہ زندگی بہتر تھی یا اس میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا کہ بینگ ایک پولیس آفیسر اور بینگ ایک آبت بوکسر جاتا ہے کسی کے پاس جا کے وہاں پر مفروری کاٹ رہا ہے تو میرا لیے میں نے کوئی نہیں ایسی بات نہ میں نے کسی کے پاس جا کے مفروری کاٹی داتا سرکار ایدھر لاہور میں ہی ہیں دبئی میں تو نہیں ہے ایسا کوئی مزار لیکن وہ اس طرح ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی تھا اپنے فلیب پہ رہتا تھا بڑے باعزت طریقے سے رہتا تھا میری اپنی تین کمپنی تھی بے شک میں مفرور تھا لیکن میں وہاں پہ ایک سائر پہ رہ کے کاروبار کرتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہد چوندری صاحب دو انسانوں کی عزت ہوتی ہے دنیا میں ایک جس سے لوگوں کو نفع کی امید ہو اور دوسرا جس سے نقصان کا خطرہ ہو تو اللہ نے دونوں کوالٹیز میرے میں اس وقت ڈالی ہوئی تھی میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں کو سائر پہ کر کے لوگ میری دل سے ویسے میرے جو پولس میں رہے کہ میں نے گینگسٹر ختم کیے ان کی وجہ سے مجھے رسپیکٹ دیں اور وہ مجھے لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں اچھا مجھے بڑی بریکنگ نیوز اپنے ناظرین کو دینی چاہتا ہوں اور میرے پاس آپ کو پتا ہے کہ میرے جو ذرائع ہیں وہ زیادہ ایکٹیو اور وہ فیلڈ کے اندر ہیں مجھے بڑی کنفرم یہ میرے پاس رپورٹ ہے کہ آپ کو کوٹ نے بحال کر دیا ہے جی مجھے کوٹ نے بحال کر دیا ہے جی ایس اینسپیکٹر جی ایس اینسپیکٹر تو اگر میں محکمہ جوائن کرتا ہوں تو میں اپنی سنیر کی جو ہے اس کی درخواست دوں گا اور انشاءاللہ جو میرے بینجمیٹ وہ ڈی ایس پی ہو چکے ہیں کوٹ نے مجھے بحال کیا ہوا ہے ایک بار محکمہ کو ہر قیمت پہ کوٹ کے جو احکامات ہیں ان پہ امبلیومنٹ کرنا پڑا ہے آپ مجھے یہ بات بتانی پسند کریں گے یہ بات تو بھی فرینک آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ تمام ناظرین اور تمام دوستوں کے ساتھ اپنا دل کا دکھ بھی شیئر کر سکیں جو دوست آپ کے ساتھ بڑے مخلص تھے جو سنسیر تھے آپ کی خاطر جان دیتے تھے اور مر مٹنے تک تیار ہوتے تھے جہ آپ کے اوپر یہ ٹائم بنا جب آپ کو گیارہ سال کے لیے جلعہ وطنی یا آپ کو سمجھ نہیں پاکستان سے بیرونے ملپ جانا پڑ گیا تو کیا وہ لوگ ایسے ہی مخلص طریقے سے آپ کو ملتے رہے ہیں اور آپ کو آپ کا حال حوال پچھتے رہے ہیں آپ کے ساتھ روابط میں رہے ہیں یا انہوں نے پھر اپنے آپ کو جو ہے بلکل ہی ایک سائیڈ پہ گار لی اور یہ نا کوئی بم ہمارے اوپر یا بم دماغہ ہمارے گار ہو جائے کوئی اس طرح کی صورتحات سے بھی مجھے میرے ناظرین کو بتائیں میرا خدا میرے پہ بہت مہربان رہا مجھے کسی دوست نے دغہ نہیں دیا نہ ہی کوئی دوست چھوڑ کے گیا صرف ایک دوست جس کا نام فیاد چودری یا ایک نام نحض وہ تاجر ہے اس نے میرے تمام ڈاکومنٹ انٹرپول کو دیئے اور اس نے وہ تمام خصوصیات جو کہ ایک دشمن میں ہونی چاہیے اس نے وہ کردار ادا کیا تو زندگی میں سوائف کے آر چودری کے اور سب دوستوں نے میرا ساتھ دیا میرے لیے وہ دعا گو رہے اور وہ میرے شانہ بشانہ تو نہیں کہہ سکتے ظاہر میں اس وقت بڑی مصیبت کاٹ رہا تھا لیکن وہ میرے لیے ہر وقت طرح دعا گو بھی رہے اور حاضر بھی رہے آپ اگر بیجر میں آپ سے ایک پرسنلی جو ہے نا اس ساری سیچیشن کو مدر ادھر رکھ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جب دو دوست جو بار سو ہوں بہت زیادہ تعلقات ان کیوں اور دوستوں کے ساتھ ان کا بہت زیادہ رابطہ ہو کسی بھی عبائے سے جب ان کی اپس میں دشمنی پڑتی ہے دو دوستوں کی جو بہت زیادہ 35 سال کے ان کی قربت ہو گھروں میں کھانے کھانے یہ سب آپ کی پروگرام سے مجھے پتا لگا مجھے تو اتنی ڈیٹیل کا نہیں پتا تھا اب جب وہ دشمن بن جاتے ہیں تو جب میٹل مین ہوتے ہیں درمیان والے انہوں نے آپ کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے کیونکہ پہلے آپ سب دوست ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں نا وہ آپ کو ملتا وقت بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دوسرے بندے کو پتا لگ گیا تو ہمارے لیے وہ محاذ کھڑا نہ ہو جائے ہمارے لیے کوئی محمہ گھڑا نہ ہو جائے کوئی ایسے مسئلے کھڑے نہ ہو جائیں کہ ہم ان چیزوں کا وضن نہ اٹھا سکیں وہ ان کے لیے چار سو چالیس ووٹ کے جھٹکے سے کام نہیں ہوتا کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ دوست جو ہے ان کے لیے پریشانی بن جاتی ہے جب دو دوست آپ اس میں لڑے پڑے ہیں نہیں وہ دوست ہوتے ہی نہیں ہیں وہ تو منافق ہیں وہ ڈیول سیموں والے فون ہیں جو ادھر بھی تعلق رکھتے ہیں وہ ادھر بھی تعلق رکھتے ہیں دوست تو وہ ہوتا ہے جو حق کا ساتھ دے جب دو دوستوں میں کسی وجہ سے بھی الہرگی ہو جائے دشنی پڑ جائے یا کوئی بھی اس کا نام دے دیں میں میر عبداللہ کوئی اتنی اہمیت دینا چاہتا نہیں تھا لیکن چلے حالات بن گئے ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو ادھر بھی ملتے ہیں ادھر بھی ملتے ہیں وہ دوست نہیں وہ منافق ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو سچ کے ساتھ کھڑا ہو اور ہر طرح سے کھڑا ہو یہ نہیں کہ ڈر کے وہ ادھر چلا گیا ادھر سے ڈر کی ادھر چلا گیا تو اس لیے میں ان کو دوست نہیں خبرتا ٹھیک ہو گئے اچھا ایک بات میں جو ہے نا یہ صرف آپ سے پوچھنی ہے چاہتا ہوں کہ آپ کی میر عبداللہ اس کو اس وقت جو لوگ ہیں نا وہ لہور شہر کا دعوغ ابراہیم سمجھتے ہیں کیا آپ میری بات سے اتفاہ کرتے ہیں نہیں اس میں حسنے والی دیکھیں آپ نے خود ہی تو دیکھیں میری بات سے نہیں آپ میری بات پر حسنے والی میں ایک بات آپ کو بتانی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ نام نا یوت کے لیے کمسنے والی اگر آپ اجازت دے تو شاہد چودری صاحب ایک نائنٹیز ارلی نائنٹیز میں ایک الیکشن ہوا اور ماں پہ انار کے لیے آپ کے محلے کے بلکل صاحب ایک سلیم کرلا کرلا تھا ہاں وہ الیکشن پہ کھڑا ہو گیا اور الیکشن پہ کھڑا ہو گیا تو صبح اس وقت یہ میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا تو وہ ہم نے اخبار دیکھنا تو اس پہ وہ دیکھنا کرلا وہ دہی لینے جا رہا ہے کوریج کرلا سبزی لینے جا رہا ہے کوریج کرلا بڑے جلسے جنوب سے کرلا پل گولیاں کھیل رہا ہے تو جب وہ الیکشن کا ریزلٹ آئے تو پچاس ہزار وننگ جو کینی لیٹ تو اس نے لیے تو پینتالیس ہزار کرلا بھی لے گیا یہ انڈر وڈ کا کرلا ہے نہیں اس کو دعوت نہ کہیں ہاں دعوت کو پکڑنے کے لیے دعوت کو گرستار کرنے کے لیے انڈیا سب توڑ پوشش کرتا رہا لیکن اس کو نہیں پکڑ شکا لیکن جب آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملایا تو یہ نہ ہو کچھ کو پتا چلے اور وہ خود گشت کر جائے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں لیکن اس وقت جو ہے نا میر ابداللہ کا امیچ لاہور شہر میں دعوت ابراہیم سے اگر زیادہ نہیں نہ تو کم بھی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت مشہور ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح لگا تو ایک وقت میں آج سے کچھ عقصہ پہلے گلو بٹ بڑا مشہور تھا اس کا نام جو ڈکشنریز میں چینج کیا گا گلو ایزم ایکسورڈ کی تو آج کل ویسے آپ بتا سکتے ہیں کہ گلو بٹ کی در ہے وہ زیر زمین ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے تو کئی آئے کئی گئے مشہوری پہ نہ جائیں یہ گلو بٹ ہے انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے یہ بھی زیر زمین چلا جائے آپ مگے یہ بتائیں بہت سا آپ کی جو ہے نا 35 سال سے آپ کی میر ابداللہ کے ساتھ بہت کہری دوستی تھی کوئی ایک ایسی بات جو آپ آج بھی ایکسپلین کریں گے اس کی میرے اوپر نیکی ہے جی مجھے کوئی یاد نہیں دیکھیں چلیں لوگ کلیم کرتے ہیں اچھوں کے ساتھ دوستی میں تو شرمندگی کے ساتھ اب شرمندگی کے ساتھ کہتا ہوں گے گندے بندے کے ساتھ میرے دوستی تھی تو نیکی مجھے ایک نیکی اس نے میرے پہ کی میرے پہ فائرنگ کر کے میرے بچوں پہ فائرنگ کر کے اس کو دو پہلو بھی لیتے ہیں کر کے اس نے اپنی اوقات دکھائی ایک ظلط میں اوقات دکھائی نیکی یہ کی کہ میں دوہزار ستارہ سے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوہزار ستارہ کے ساتھ لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو اپنا دشمن سمجھتا میں اس کو اپنا دشمن سمجھتا یہ بھی نہیں نہ ہی اس نہج پہ حالات تھے نہ ہی میری ناراضگی تھی نہ ہی میرا کوئی اختلاف تھا صرف ایک حسد کی لڑائی تھی جو میر عبداللہ نے ہی شروع کی اور اسی کی طرف سے تھا تو میرے پہ یہ نیکی کی کہ اس نے دنیا کے سامنے اپنی اوقات دکھائی اور یہ نیکی کی کہ میرا ہمیشہ کے لیے اس سے تعلق ختم ہو گیا آپ بھائی جنہ آپ مجھے یہ جو ہے نا سوال آپ اس کا جواب دیجئے گا میرے پاس اس کا جواب میں نے لکھا پڑا میرے پاس اس نے جو بھی کشافات دونوں ملزمان جو پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں فاروق ڈار اور مٹھا گاڑی ان کی ساری سٹیٹمنٹ میرے پاس موجود ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے دورانے تفتیش جو پولیس کو سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کے بارے میں جو انہوں نے بیان دیا وہ کیا تھا میرے میرے تک صرف یہ میرے علم اور میری عقل کے مطابق فرم مٹھا گاڑی کی تفتیش ہوئی کیونکہ مٹھا گاڑی پکڑا ہوا تھا اس نے دورانے تفتیش یہ انکشاف کیا کہ میر عبداللہ نے اس کو کہا تھا کہ میں ایک کروڑ اپیہ دوں گا عبد پر اٹیک کرنے کا اور میری فائرنگ میں وہ لیڈ کر رہا تھا مٹھا گاڑی اور اس نے یہ بتایا کہ اس کے ساتھ فاروق ڈار بھی تھا اس نے بتایا لیکن جو میری عقل میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ فاروق ڈار پکڑا نہیں گیا فاروق ڈار ایک مقابلے میں جب اس کو روکا گیا اس نے فائرنگ کی پلس پہ اور فائرنگ کی جوابی فائرنگ سے وہ مارا گیا میری عقل میری علم کے مطابق یہ انفرمیشن ہے آپ اپنے بھی جانے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے نالج میں ہوگی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاستدان ہے وہ پاکستان نہیں آئیں گے میں نے ان کو کہا کہ ان کا پاسفورٹ جا رہا ہوں ان کو مدرزبت کر لیا تو وہ جب پاسفورٹ ان کو نہیں ملے گا تو دیفنیٹی کوئی ملکو ان کو جا رہا نہ تو انٹری دے گا نہ ان کو ہوگا ابھی میر عبداللہ جو ہے ان کو یہ بریٹش نیشنل نیشنل نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہاں سے انٹرپول سے بھی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں ہماری پولیس بھی اپنی امبیسی کو لکھ کے لیٹر بھیجھ دیتی ہے ان کی امبیسی پہ بھی کہ ہم دباؤ تو ہر ڈال نہیں سکتے لیکن لکھ کے بھیجھ دیتے ہیں تو کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ میر عبداللہ کو انٹرپول گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر دیگی اور جہاں پاکستان کی پولیس کے وہ ہاتھ لگ جائے گا نہیں نہیں آپ یہ اثر میں آپ یہ کوئیسن کرنا چاہ رہے ہیں کہ میر عبداللہ بریٹش نیشنل وہ پاکستان نہیں آ سکتا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے قانون سے بالاتر ہوگی یہ بات میں آپ کو وصوق سے کہتا ہوں میرے خدا نے چاہا تو میر عبداللہ اگر نیک نیتی سے نیک نیتی سے پولیس افسران مجھ سے ٹائم دے میں طریقہ کار بتا دیتا ہوں اس کے لانے کا ایک سیکنڈ اگر نہیں لاتے چلیں ٹھیک ہے سیونٹی پرسنٹ آپ سمجھ لیں کہ فیٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ یہ نہیں آتا تو میں ان کو ایک ایسا قانونی راستہ بتاتا ہوں کہ میر عبداللہ بیزا لندن میں قید ہو جائے گا چلیں مجھے ٹائم لے کے دے اور وہ قانونی طریقہ جو میں کہتا ہوں وہ ڈاؤٹ کرے میر عبداللہ صدا ہو جائے گا عابد باکسر نے کبھی زندگی میں یہ سوچا تھا کہ کوئی بندہ ایک ویڈیو پیغام اور جس طرح کی باتوں سے کی ہیں ساری دنیا نے وہ سنی ہیں آپ نے کبھی محکمہ میں رہ کر یہ بات سوچی تھی کہ کبھی زندگی میں عابد باکسر کے اوپر یہ وقت آئے گا کہ کوئی بندہ اس طرح کی ولگر گفتگو کر کے اس نے وائرل کر دے گا اس کی دو شاہد چوندری صاحب دو باتیں دونوں باتیں علید علیدہ بتاتا نمبر ایک خدا شاید مجھ سے نراض تھا جی سیکنڈ خدا نے مجھے وان کیا خدا نے مجھے وان کیا خدا نے مجھے ایک کہنے کے میرے لیے ایک اس نے میرے خدا نے مجھے یہ کہا کہ کبھی تکبر والا لفظ نہیں استعمال کرنا کبھی غرور نہیں کرنا کبھی فرانیت نہیں کرنا ورنہ میں ایک معمولی کرمنل سے جیب قطرے سے تمہارے لیے یہ سزا تجویر کر دوں گا کہ وہ بھی تمہارے لیے مو سے بکواس کرے گا بس اس کو ایسے لے لے تو میرا خدا مجھ سے نراض تھے میں نے اپنے خدا سے محبی بندی ورنہ اس کی کیا جرورتی بھی جائے ایک بات اور میں پوچھنی چاہتا ہوں کہ آپ بھی پروفیشن میں رہے ہیں اور پولیس کے آپ ماشاء اللہ ایک لیجنڈ ہیں اور لیجنڈ کا نفذ جب آجائے کسی کے ساتھ اگر لگ جائے بے شک آج آپ ابھی آپ نے چارج نہیں لیا آپ کے این پر تینات نہیں ہوئے اور یہ میں لفظ جو آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل آپ کو ہوش و خواست میں کہہ رہا ہوں اور کتہی طور پر یہ پھولانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں آپ لیجنڈ پولیس آفیسر ہیں تو میں اس بات کو ویسے میں نہیں مانتا ہوں میں نہیں مانوں گا راشد بٹس صاحب کی لگا کوئی بھی پولیس آفیسر ہو میں اس بات کو ویسے نہیں مانتا ہوں کہ راشد امین بٹ جو ہے بین کے پولیس آفیسر وہ آپ کے مرمانے تک یا آپ کے اتنا برا کرنے تک جائے تو کیا آپ کے راشد بٹس صاحب کا جو معاملہ چلتے آرہے ہیں جن کی بنابیاں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بحاصیت پولیس آفیسر اس کو وہ یہ میر عبداللہ کا اس قرائے میں ساتھ نہیں دے سکتا یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ آج ہے آج ہے یہ آج ہے آج ہے یہ اس کا جواب ہے کیا آرمی پاکستان کا سب سے نمبر ون وہ محکمہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ارتیں ہماری جانیں ہمارا مال محفوظ ہے واحد وہ محفوظ ہے تو کیا اس کے سینئر افسران برگیڈیر لیول کے غداری میں چلان نہیں ہوئے ٹھیک ہے مولوی اسلام میں ایک بہت موتبر نام سمجھا جاتا ہے حافظ قرآن کیا حافظ قرآن بچوں کے ساتھ بدفعلی میں ملوث نہیں رہے اب یہ کہہ دینا کہ یار یہ اس میک میں سے ہے تو یہ قرائم میں راشد امین بڑھ کو زندگی میں ایک یا دو بار ملاؤں میں آج تک چینک راؤنڈ چیختار رہوں گا کہ راشد امین بڑھ کنو اور میر عبداللہ کا قرائم پارنر ہے اور یہ بیان مٹھا گاڑی دیکھ گیا ہے اس سے زیادہ خوفناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا ایک نامزد ایف آئی آر نامزد ایف آئی آر ملاؤں میں صدیق بڑھ اور پرشو سیئے یہ نے اس کو بلا کے ویسے ہی ایک کسی اور کیس میں کلیر کر دیا اور میرے کیس میں اس نے نہ بیل کروائی ہوئی ہے نہ اس نے کسی کو سفائی دی ہے اور محکمہ پولس نے آج تک اس سے پوچھا نہیں ہے اور سیئے یہ کوتوالی نے کلیر چٹ دیا دو دن یہ محکمہ کے کچھ ایک نیگٹیو یا ڈارک پہلو یہ بھی ہے اب راشد امین بڑھ گناہگار ہے یا نہیں ہے اس کی تو تفتیش ہوگی جس دن اس دن کلیر ہو جائے گا اور میں کلیر کر دوں گا انشاءاللہ آبا بھائی جن آپ نے ٹوٹل کوئی یاد ہے آپ نے کتنے ان کاؤنٹر کیے ہیں دیکھیں اگر تو میں نے کاؤنٹنگ کوئی نہیں بے شمار پولس مقابلے ہوئے میں اب جیسے فلم بنی اب تک چھپن بے شمار پولس افسران ہے جو یہ کہتے ہیں کوئی فورٹی فائی میں نے کر دیئے میں نے فیپٹی سیکس کر دیئے میں نے فیپٹی ون کر دیئے میں نے تو اگر اپنی شورت کے لیے پولس مقابلے کیے یا اپنا کوئی کریڈٹ لینے کے لیے کیے تو پھر میرا وہ ثواب زیرو ہے لیکن اگر میں کرائم ختم کرنے کے لیے اپنے بہنوں کی اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے میں نے وہ کیے میں نے اس معاشرے کا گھن ختم کرنے کے لیے کیے پھر کاؤنٹنگ میٹر نہیں کرتی لیکن بے شمار پولس مقابلے ہوئے وہ آج تک لوگ تب ہی انکانٹر سپیشلسٹ بھی کہتے ہیں آپ جیسے بھائی انٹرویو لینے کے لیے بھی اس لیے آئے ہیں کہ میرا ایک مقام اللہ نے ایک علاقہ کر اچھا سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پوسیبل تھا کہ آپ کے گھر فائرنگ ہوئی میں نہیں آپ کو کہتا ہوں ڈیفنیٹی آپ زیادہ سچویشن سے آپ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے میں یہ بات پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر اس نے آپ کی طرف فائرنگ کر دی ہے یا کروا دی ہے یا شوٹر آپ کی طرف فائرنگ کر گئے ہیں تو میری نظر میں آپ کو بھینگے لہچین پولیس آفی طرح آپ کو پرچینی کروانا چاہیے تھا اگر آپ کو کوئی پوچھتا آپ کہتا ہے یہ فائرنگ آ رہا ہے بس میری اپنی کلیشن چل گئی ہے شاہت بھائی چار سو گولی کمرے میں سے چل گئی باہر گاڑیاں تباہ ہو گئی چار سو گولی ایک کلیشن سے چل گئی اچانک چل گئی انہوں نے اگر بقول آپ کے اپنے کہہ کے لئے انہوں نے لوگوں کو یہاں پہ شروع کروا ہے میں نے سارے پروگرمز آپ کے دیکھنے پہنچ کی ہیں اچھا ایک بندہ اتنے انہوں نے بڑین ٹیمٹ اس کے پر تین سو دو ہے فلان ہے ڈھمگان ہے اب ہی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سی سی پی غلام محمود ڈوگر صاحب نے آپ نے بڑا ان کو کہا ہے پروگرام میں کہا ہے کہ میں نے اسلاح ویپن شیپن سب یہاں سے اٹھا دیئے اس کا شاہت سنہ کیا ہوئے کہ ابھی بوبشک بھوگا ملک اسر کا بھائی وہ دیکھیں وہ قتل ہو گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ویپن شیپن یہ مجھے پتہ ہے کہ حلات جس طرح کے دھار بیدا بنا کرتا ہے تو آپ نے تین سو دو جس نے کرنی تھی وہ ویپن لے کے آگیا اس نے آگا ملک ہو کے مار دیا اس کو پتہ ہے کہ یہ تیرہ وی پینٹ جو ہے چھوٹی ہے قتل کی انٹیمٹ جو بڑی ہے تو جہاں پہ قتل ہے تیرہ وی پینٹ کا کیا ہوگا تو اسی طرح آپ اگر اس فائرین کو ضبط کر لیتے تو تین سو دو سر پڑھا تو انٹیمٹ نہیں تھا میرے نظر میں انہوں نے کڑھنا تھا جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے دیکھیں میری باستان آپ نے کہا کہ انہوں نے میرے دوستوں کو پالے کر کے کافی کے پروگرمز کو میں نے دیکھا ہے آپ نے کہا کہ اس سے دوستوں کو پال کر کے کہا تو دیکھو میں نے کروا دیا ہے یہ ہو گیا یعنی اس چیز کے ایویڈنس آپ کے پاس دوستوں نے آپ کو بتایا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو پی جاتے ہیں مثال کے طور پر فائرین جنمن ہے ظاہر ہے کوئی بندہ میڈیا والے تو کہتے ہیں یا ابن صاحب نے خود بندگرادی میں کہا وہ پاگل ہے ان کو کس چیز کے پروگرمز ہے نہیں تو مٹھا گھاٹی کیا کہتے ہیں مٹھا گھاٹی جو سٹیٹمنٹ میرے پاس موجود ہے وہ کہا کہ کہا کہ میں نے کروڑر بین کی ایڈمن گی تھی جو نے پڑے کہ پچاس لاکھر پہ لی تھی میرے پاس سٹیٹمنٹ پڑی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس واقعے کو پی جاتے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یا کوئی بھی ایسی بات یا اس کو کمپلینٹ ہی نہ کرتے تو میری نظر میں یہ زیادہ طاقت اور میس یہ خوش قسمت ہے میری ملاقات اور میرا رابطہ بہت عرصہ راب میں اس کی اوقات اور اس کی ذہنیت کو سمجھتا ہوں میں پرچہ نہ کراتا جو کہ میرے پاس ایک آپشن تھی میں چار سو گولیوں کو پرچہ نہ کراتا اس نے کہنا تھا ویکھیا اسی فائرنگی بھی کیتی چار سو گولیاں دردیاں انہیں ساڑے تھے پرچہ بھی نہیں کرایا اب یہ اس طرح سے آپ یہ سیکنڈ پہلو بھی آپ دیکھیں کہ اس نے یہ کہنا لاؤ جی فائرنگ بھی کرا تھی تو پرچہ بھی نہیں ہونے کرایا تو میں ادھر جاتا یا ادھر جاتا ٹھیک ہے پرچہ کروا دیا میں نے تو پرچہ بھی نہیں کیا اچھا بھائی جن میں ایک بات اگر آپ کو کہوں گا بھائی بندید اپنے تعلق کی بنا بے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنا دل بڑھا کر لیں اور آپ اپنا جو ایک دو اپنے دل اپنے اندر سے عاپت بوکسوں کو نکال دیں صرف آپ کو رہنے دیں تو آپ آن ائر صرف اتنی بات کہہ دیں کہ یار میرے دوست تو میرا سابقا دوست ہیں جو بھی تو کیتا ہے میرے نہ تو اچھا نہیں کیتا چاہے تو میرے نہ جو بھی کیتا ہے میں تنہوں آپ پر تو بوکسوں نے باوجود دلوں ماف کرنا یا اللہ کے کہنا نممکن ہے مجھے پتا نہیں ہے آپ اس کا کوئی جواب ہوتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں میں اس کو ماف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا میری حصیت کوئی نہیں ہے وہ مافی مانگے ببیتہ حسین سے جو اپاہج ہو گئی ہے اور اپنے وہ پوتے اور پوتیاں نواسے نواسیاں اٹھا نہیں سکتی وہ ان کو دیکھ کے روتی ہے ویل چیر پہ گھونتی ہے وہ پٹیٹش نیشنل ہے وہ مافی مانگے اس کو ماف کرے وحید جس کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ زبیر گلو کا دوست تھا وہ مافی مانگے جواب فردوسی کے بھائیوں سے بہنوں سے جن کو وہ بے اثرہ چھوڑ کے جواب فردوسی کو صرف اس لیے مار دیا گیا کہ اس نے اس کے ساتھ ایک تلخ بات کی تھی یہ وہ مافی مانگے اس سامناباد کے اس ڈیلر سے جس کو صرف پیسوں کی خاطر اس نے مار دیا وہ مافی مانگے اس وکیل سے گجران والا جس کو صرف پیسوں کی خاطر اس نے پائر مار دیا وہ مافی مانگے رائی ونٹ کو اس بندے سے جس کو پیسوں کی خاطر اس نے مروا دیا وہ ان سے مافی مانگے جب وہ ماف کر دیں گے میں بھی ماف کر دوں عابد بھائی آپ کے سوالات جو ہیں میں نے جواب وہ سوالات کی ہیں آپ نے ان کا جواب دے کے نا اور میں سب سے زیادہ جو خوش ہونا میرے ذیر میں پتہ کیا تھا کہ آپ مجھے کہیں گے کہ میرے ساتھ سوال منیج کر لو میرے ذیر میں یہی کنفی نہیں ہوتی کہ میں نے کہا عابد بھائی دیفینیٹ ہی مجھے کہیں گے اس سوال کو کار دو اس کو ایسے کر دو لیکن میں پراؤڈ ہوئے مجھے اس بات پینا کہ آپ نے میرے کسی سوال میں ایک لفظ کا انہوں نے اوپر نیچے نہیں کیا میں نہیں آپ کی محبت ہے میں آپ کا باندھوں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے بہت سا آپ کے سارے پروگرامز دیکھے تھے اور میں آپ کی اسٹیٹمنٹ کو مطلقہ رکھتے کا سوالات تیار کیے تھے لیکن بار کے ٹھیک ہے آپ کا اچھکے معاملہ تھے اس طرح کے لائف کے آپ کا زیادہ ٹائم گزارا ہوئے اس میں میں آپ کو اپنی رائے نہیں دے سکتا ہوں ناظرین میں آپ سب دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نو ڈاؤڈ اس وقت میر عبداللہ جو ہے ہم کا نام جو ہے بہت زیادہ ہر زبان پہ اس وقت جو لوگ ہیں جو پروگرامز ماشاءاللہ پس آب گئے دن تو انٹرویو اور پروگرام چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور مارکٹ میں یہ نام جو ہے نا بہت زیادہ ہے اس وقت میری نظر میں میں آپ سب دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ کو ٹٹول کے دیکھیں اور تاریخ کو پڑھیں تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں بڑے بڑے دوست جو ہم نوالا ہم پیالا ایک دوسرے کے پر لیٹ جانے والے اور یہ اہدو پیماں کرنے والے کہ تیری حاضر میں جان کی بازی لگا جاؤں گا وہ ہی دوسرے دوست کی موت کا سبب بنے اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے کتنے ڈینچرس لوگوں کو کیفرے کردار پہ پہنچایا ہے تو آپ یہ دیکھیں کیا اس بندے کی چمڑی میں یا کھلڑی میں ڈار ہوگا میں اس بات کو مانتا ہوں اگر یہ شخص ڈرتا تو امیر عبداللہ ان سے پاکستان چھڑوا جاتا تو میری سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کبھی بھی کسی دوست کے اتنا کلوز نہ ہوں کہ کل کو وہ آپ کا دل توڑے یا آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تو یہ ایک خوفناک جو انہی لمیہ ہوگا اب یہ آپ دیکھیں لاہور کے حالات کس طرف جا رہے ہیں ہماری پولیس الگ سے جو ہے وہ شوٹروں کی لسٹیں چھا پ رہی ہیں یہ جو پوائنٹ سپن اوٹ کی ہیں عبد باکسر صاحب نے اپنے سابقہ پروگرامز میں آپ ان کو کھول کے دیکھیں میں آپ ان کو کہوں گا بینگے پولیس آفیسر انہوں نے نشاندی کیوں چیزوں کی اور آج وہی حالات یہاں پہ بن گئے ہیں خدا میری اس پھولوں کے شہر کو خدا میری اس پھلوں کے شہر کو پہلوانوں کے شہر کو کھانوں کے شہر کو اپنے حفظ اومان میں رکھیں اور میرے نوجوان کو جو ہے اچھا مستقبل جو ہے اللہ تعالی کی ذات مہیا کر سکیں اپنا خیال لکھے گا اگر پروگرام دیکھ کر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہو عبد صاحب کی کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہیں میں ایک ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اپنا خیال لکھے گا جی پاکستان زندہ ہوا